اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ہیلڈی ڈرائر فوڈ پاورڈر کی ریسپی اور اس کو آپ دودھ کسان ڈیلی بچوں کو بزرگوں کو دیں ایک چمچ ہوتی ہیلڈی ہوتا ہے یہ تو بون بیٹا وغیرہ آپ چھوڑیں اور یہ پاورڈر دیں تو چلیے ریسپی کو اسٹارٹ کیا جائے لیکن ہاں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں کوکویت نازور تو چلیے بینہ دیر کی ہوئے ریسپی کو اسٹارٹ کیا جائے ڈرائر فوڈ پاورڈر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لے لیں گے ڈرائر فوڈ تو کٹوری بھر کر لے لیں گے ہم نے اکروڈ بادام کاجو اور مونگ فلی کے دانے اور یہ لیے ہم نے پیشتا تو یہ پاورڈر ہم ایک مہینے کے لیے سٹور کر کے رکھیں گے تو ان کو سب سے پہلے ہم کر لیں گے روست تو ادھر چڑھا لیے ہم نے کڑھائی اور سب سے پہلے ہم ان میں ڈالیں گے کاجو کو روست کرنے کے لیے تو ڈرائر فوڈ کو روست کر کے پاورڈر پیسنے سے وہ اچھے سے بلکل بارک بھی پیس جاتے ہیں دوسری بات یہ خراب بھی نہیں ہوتے تو دیکھیں کاجو ہم نے ڈال لیے ہیں وہ ہمیں اس طرح سے روست کر کے اور اس کو نکال لینا ہے تو کاجو ہم نے نکال لیے ہیں اب ہم ڈالیں گے مونگ فلی کے دانے اور مونگ فلی کے دانے بھی اس طرح سے ہم کر لیں گے روست تو دیکھیں اس طرح سے چمچ چلاتے ہوئے ہمیں اس کو روست کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں شامل کر لیں گے اور بھی جو ڈرائر فوڈ ہیں وہ شامل کر لیں گے تو بس ہمیں کاجو ہم پہلے نکال لینا ہے روست کر کے کیونکہ وہ جلنے لگ جاتے ہیں جلدی سے اور مونگ فلی میں ہم ہم سارے ہم ڈرائر فوڈ شامل کر لیں گے اور ان کو ساتھ ساتھ روست کر لیں گے تو اکھ روٹ، مونگ فلی، آب آدام، پشتہ یہ سارے اکٹہ ہی ڈال کر ہمیں روست کرنا ہے روست ہمیں صرف دو سے تین منٹ ہی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ہے تو دیکھیں ہمیں اکھ روٹ بھی ڈال لیے ہیں اور اب ہم اس کو کر لیں گے چمچ چلاتے ہو روست تو صرف ہمیں اس کو دو سے تین منٹ ہی پھون لینا ہے زیادہ در تک ہمیں بھرائی نہیں کرنا ہے اس کی اور پھر ہمیں یہ ایک دم نہیں پیچنا ہے پھر ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے الگ سے ایک تھالی میں نکالنے کے بعد سارا اکھٹا ہی نکال لیں گے ہم تو دیکھیں ہم نے الگ سے یہ تھالی میں نکال لیا ہے تھوڑا سا پنکے کی عمامیں قریباً پانچ منٹ رکھیں اس کو تو جسے کی اچھے سے پیس جائیں گے تو یہ لے لیا ہم نے جار اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر پیس لیں گے تو دیکھیں ہم نے ایک کٹوری ڈال لیا ہے ایک کٹوری ڈال کر اور اس کو پیس کے اور سارا اس طرح سے نکال لیں گے تو جار کا ڈھکن بن کر کے بارک پیسٹ پیس لینا ہے تو دیکھیں یہ ہم نے پیسٹ کو پیس لیا ہے دیکھیں اس طرح سے ہمیں سارا پیسٹ پیس لینا ہے دکھاتیوں میں کتنا بارک ہمیں پیسٹ تیار کر لینا ہے آپ یقین جانی یہ بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے تو اس کو آپ صبح یا تو صبح نہار موں ایک چمچ ایک گلاس دودھ کے ساتھ لیں یا پھر سوٹر ٹائم ایک چمچ ایک گلاس دودھ کے ساتھ لیں ایک چمچ سے زیادہ نہیں لینا ہے ہمیں اس کو تو یہ ہم نے نکال لیا ہے تھالی میں اور اب ہم ڈبے میں اس کو فل کر لیں گے تو کوئی بھی آپ ایر ٹائٹ ڈپا لے لیں یا پھر اس طرح سے اسٹیل کا ڈپا لے لیں اس میں آپ سارا فل کر لیں اس طرح سے اور چاہیں تو آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا ہے ایک مہینے تک دیکھیں ڈپا ہم نے فل کر لیا ہے اور اب ہم کر لیں گے دودھ کو گرم تو دیکھیں انڈیکشن پہ ہم نے چڑا لیا یہ برطن اس میں ڈال لیں گے ہم دودھ چاہیں تو آپ اس میں شکر تھوڑی سی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں یا پھر بینہ شکر کے ہی دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں دودھ میں اوبال آ چکا ہے اور اب ہم ایک گلاس دودھ لے لیں گے اور ایک گلاس دودھ کے ساتھ ایک چمچ اس کو لیں گے بس یہ ہمارا پاورڈر بن پر تیار ہے تو اس طرح سے ایک گلاس دودھ کے ساتھ لیں آپ اس کو بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے اور بچوں کو دے رہے ہیں تو آدھا چمچ دیں بڑھو کو ایک چمچ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں تو ملتے ہیں تو ملتے ہیں میرے ہی ملتے ہیں تو ملتے ہیں چند تک کیلئے ЕТ